اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے محترم ناظرین السلام علیکم آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی زبردست ٹپس شیئر کر رہے ہیں جو جوڑوں کے دردوں میں بہت مفید ثابت ہوں گی جوڑوں کے درد عموماً بزرگ لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اگر وہ ہماری ان ٹپس پر عمل کریں تو یقیناً ان کو بہت فائدہ ملے گا ہلدی کا دودھ جوڑوں کے عارضے میں مفتلا لوگوں کے لیے ہلدی ملا دودھ ایک بہترین دوا ہے ہلدی ایک بہترین انٹی سیپٹک ہے ہلدی جسم میں موجود ہر قسم کی سوزش اور زخم کا خاتمہ کرتی ہے یہ خون کی صفائی بھی کرتی ہے جن لوگوں کو جوڑوں کے دردوں کے شکایت زیادہ رہتی ہو وہ صبح اور شام دو وقت ہلدی کا دودھ استعمال کریں دارچینی دارچینی کا استعمال جوڑوں کے دردوں کو تیزی سے دور کرتا ہے یہ جوڑوں میں سوزش کا خاتمہ کرتی ہے دارچینی کولیسٹرول بلڈ پریشر اور شگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے جوڑوں میں درد کی صورت میں ایک گلاس پانی لے کر اس میں آدھا چمچ دارچینی کا پاوڈر اور آدھا چمچ شہت ملا کر پینے سے جوڑوں کے دردوں میں فوری آرام آ جاتا ہے مالش جن لوگوں کو جوڑوں کی شکایت رہتی ہے وہ بلا ناغا مالش ضرور کریں مالش کے لیے سب سے بہترین تیل زیتون کا تیل ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا لوگ مالش کرتے وقت ہلکا مساج کریں اور زیادہ سختی اور زور سے مالش نہ کریں جوڑوں کے درد کی مالش کا بہترین وقت رات سونے سے پہلے کا ہے پھلوں کا استعمال جن فروٹس میں وائٹمن سی کی مقدار زیادہ ہو وہ زیادہ استعمال کرنے چاہیے ان پھلوں میں امرود، کینو، کیلہ اور سیب زیادہ اہم ہیں جوڑوں کے درد ختم کرنے کے لیے آڑو اور پپیتہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں مناسب خوراک جن لوگوں کو جوڑوں کے دردوں کی شکاہت رہتی ہو ان کو اپنی خوراک بہت مناسب رکھنے چاہیے جن غزاؤں میں یورک ایسٹ موجود ہو مثلاً ٹاماٹر اور انڈا ان کا استعمال کم کرنا چاہیے بڑا گوشت، چینی اور پانیر کا استعمال بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے نظرین یہ تھا آج کا پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ